بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید ہے سب خریر سے ہوں گے میں ہوں عارف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا سٹوڈیو یوٹیوب چینل میرے چینل پر ایک گزشتہ ویڈیو جس میں میں نے انڈاؤ فوٹوشاپ کے ایک فلیٹر نیورل فلیٹر کے بارے میں ڈسکس کی تھی وہ میں نے آپ کو انسٹال کرنا بتایا تھا جن دوستوں کے پاس وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہے تھے ایرر آ رہا تھا ان کو میں نے فکس کر کے دکھایا تھا جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی یہ آپ چینل پر جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا یہ مسئلہ سالوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا جہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سنٹ اس ویڈیو میں ایک چھوٹی سی غلطی رہ گی تھی جس کی وجہ سے کافی دوستوں کو کافی مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اس کے لئے میں مادرت کھاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کے بارے میں ہی بات کریں گے وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس میں جو انٹرمن والا فولڈر ہے یہ کسی کے پاس اوپن نہیں ہو رہا تھا میں نے اس کا شارٹ کٹ رکھا تھا شارٹ کٹ اس لیے رکھا تھا تاکہ آپ کو آسانی رہیں لیکن اس میں ایک مسٹیک یہ ہوئی کہ میرے پاس تو یہ اوپن ہو رہا ہے میں نے آپ کے پاس اس نے نبول کیا اور رائٹیٹ یہ کر کے اوپن کر کے بھی آپ دیکھیں تو اوپن ہو رہا ہے لیکن باقی دوستوں کو بس اوپن نہیں ہو رہا تھا یہ کیوں نہیں ہو رہا تھا اس لیے کیونکہ اس کا جو اڈریس ہوتا ہے نا یہ جو شارٹ کٹ لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں نا اس کا جو اڈریس اگر آپ دیکھیں تو یوزر کے بعد یہ آرائن سٹوڈیو جیسا کہ میرا لکھا ہوا ہے تو اس طرح سب پی سی کا الگ الگ ہوتا ہے یہ دیکھیں تو سب پی سی کا یوزر نیم الگ الگ ہر کوئی اپنے حساب سی رکھتا ہے تو اس میں یہ مسئلہ تھا کہ ہر پی سی کا الگ الگ یوزر نیم ہوتا ہے اس لیے وہ شارٹ کٹ فولڈر کا ایرر آ رہا تھا تو اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کے بعد کریں گے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح سے سالو ہوگا تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دفستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کے ایک پر بھی کلک کر دیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کر دیں میں جس طرح سے آپ کو سٹیپ بتا رہوں بلکل سیمپل ہے ایزی وی ہے آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی جو ہیڈن فائلز ہیں ان کو ہم شو کر لیتے ہیں تو شو کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کنٹرول پینل میں چلے جائیں یہاں پہ آپ کنٹرول پینل لکھیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا اس کو ہم نے اوپن کر لیا آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ یہ چیز آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ویو بائی پر چلے جانا ہے کلک کریں گے تو یہ ایک بار کل جائے گی نیچے تو یہاں پہ سمال آئیکن پہ آپ کلک کر لیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ فائل ایکسپلورر اوپشن اس کو اوپن کرنے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس یہ چیز ایک نئی ویڈو اوپن ہوگی ہم ویو والے اوکشن پہ چلے جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے شو ہیڈن فائل فولڈرز اینڈ ڈرائیو اس پہ آپ کلک کر دیں گے یہ والا بٹن ٹھیک ہے یہ نیچے جو تین چار ٹکے یہ آپ نے ختم کر دینی ہے ہیڈن ایمٹی ڈرائیوز اور نیچے والی بھی یہ تینوں آپ نے ختم کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اوکی کر دینا ابھی آپ کی جو ہیڈن فائلز ہوں گے کمپیوٹر کی یہ شو ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میں کمپیوٹر کو اوپن کریں گے اور سیڈ ڈرائیو میں چلے جائیں گے اب سیڈ ڈرائیو میں یہ آپ دیکھیں گے کہ کافی سارے ہیڈن جو فائل ہیں یہ آپ کے پاس اوپن ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ نے یوزر کا فولڈر دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس یوزر کا فولڈر ہے اس کو میں نے اوپن کر دیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس جیسا کہ آرائن سٹوڈیو اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا پی سی کا جو بھی نیم لکھا ہوگا وہ آپ کے نام سے یہاں پہ یہ فولڈر شو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں گے ایپ ڈیٹا کا فولڈر ہے اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد یہ رومنگ والا فولڈر پھر سے آپ نے اوپن کرنا ہے اب اس میں اڈاو والا فولڈر آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد سب سے لاسٹ میں چلے جائیں گے تو یہ آپ کو یو ایکس پی والا فولڈر ملے گا اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد پلگنز سٹوریج اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد پی ایچ ایس پی اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد ٹو فور والا یہ فولڈر ہوگا آپ کے پاس یہ دو تین بھی شو ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے ٹو فور والا اوپن کرنا ہے اس میں آپ کو یہ انٹرنل والا فولڈر مل جائے گا یہاں پہ آپ نے وہ اپنی فائلیں جو آپ نے نیورل فیلٹر والی کاپی کی ہوں گی وہ یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینی ہے تو اس میں بالکل سمپل سا یہی حال تھا جو مسٹیک تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی یوزر نیم کا ڈیفرنٹ تھا باقی بالکل میں ویڈیو ریل بناتا ہوں تمام دوستوں کو پتا ہے اس میں کوئی بھی چیز فیک نہیں ہوتی ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءالت اللہ اسی طرح سے کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سرا کیا رکھیے گا اللہ حافظ